اسلام علیکم رحمت اللہ ابن عبی بن سلول نے ان کو دیکھا اور عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگا دی اور ان کے کردار پر بہتان لگا دیا اس افواہ کو پھیلایا جا رہا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں خبر نہیں تھی وہ مدینہ آتے ساتھ ہی اپنے گھر چلی گئی تھی اور گھر کے باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ اس سے انجان تھی مدینہ میں لوگوں کے تین طرح کے گروپز بن گئے تھے ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے افواہ بنائی تھی مطلب سلول اور اس کے ساتھ تھی دوسرا گروپ ابو عیوب الانساری رضی اللہ عنہ جیسا تھا انہوں نے اپنی بیوی امو عیوب سے پوچھا کہ کیا تم کبھی کچھ ایسا کر سکتی ہو امو عیوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں بلکل بھی نہیں ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم یہ نہیں کر سکتی تو عائشہ رضی اللہ عنہ تو تم سے زیادہ پاکیزہ ہیں وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتی ہیں اسی لیے یہ افواہ جھوٹی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ اچھے کردار کی مالکہ ہیں یہ دوسرے گرو کے لوگ تھے جنہیں بالکل بھی یقین نہیں تھا اس افواب ہے پھر تیسری کٹیگری وہ تھی جو اس بارے میں باتے کرتے تھے اور پھیلاتے تھے ایک دوسرے سے باتے کرتے تھے کہ تم نے سنائے کہ کیا ہوا ہے ہمارے آشکل کے دور میں یہ بہت عام ہے ہمارے گھر کی عورتیں گھنٹوں فون پر باتے کرتی ہیں تو یہی کچھ کرتی ہیں تم نے سنا کہ فلانے کے ساتھ کیا ہوا تم نے دیکھا فلانے کی بیٹیکل کس وقت گھر آئی تھی تمہیں پتا ہے فلانے کے افیرز شل رہے ہیں یہ گوسم ہمارے لئے انٹرٹینمنٹ ہے ہمیں دوسروں کے بارے میں بات کر کے کیونکہ چسکا ملتا ہے تو مزہ آتا ہے لیکن جب اپنے بارے میں کوئی افواہ اڑتی ہے تو انسان پر کیا گزرتی ہے یہ صرف وہی جانتا ہے خیری افواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اور اس سے رسول اللہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا وہ بہت زیادہ اپسٹ ہوئے تھے وہ آئیشہ رضی اللہ انہا کے حجرے میں جاتے تھے وہ صرف یہی کہتے تھے کئی فتحوں جس کا مطلب ہے کہ وہ کیسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ رضی انہا سے بات کرتے تھے لیکن انہیں ڈائریکٹ مخاطب نہیں کرتے تھے اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ آئیشہ رضی اللہ انہا وہاں موجود نہیں ہے اور ان دونوں کے درمیان دوری آگئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپسٹ تھے اور اس طرح سے انہوں نے اپنے غم کو شو کیا رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ افوا محض جھوٹ پر بھی ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں سچائی بھی ہو رسول اللہ کا دل اس بات پر راضی تھا کہ یہ صرف جھوٹ ہے لیکن اگر وہ لوگوں کے سامنے یہ کہتے کہ یہ افوا آئیشہ رضی اللہ انہا پر جھوٹا بہتان ہے تو لوگ کہتے کہ آپ اپنی بیوی کو ڈیفرنڈ کر رہے ہیں اس لئے رسول اللہ نے انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی وحی نازل ہو اور سارا معاملہ پتا چل جائے اور ام المومنین کے نام سے اس بہتان کو ہٹایا جا سکے لیکن وحی نہیں آئی وہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سیچویشن کو امت کے لئے ایک ٹیسٹ بنایا تھا یہ بھی تو امتحان تھا نا کہ کون کون ہے جو غیبت کرتا ہے کون کون ہے جس کی زبان بند رہتی ہے اور کون ہے جو ام المومنین پر شک کرتا ہے اور کون کون ہے جو اس افواہ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے لوگوں کو بتاتا چلا جاتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس سارے قصے کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ان سے دور کیوں ہو رہے ہیں پھر ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی ایک رشتے دار امم مستح کے ساتھ باہر تھی امم مستح والدہ تھی مستح بن اتازہ کی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ باہر تھی تو امم مستح نے کہا کہ تائیس مستح مطلب کہ مستح خسارے میں ہے نقصان میں ہے یا پھر مستح پر تباہی ہو یہ سن کے عائشہ رضی اللہ عنہ نے حیرانی سے کہا کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو اپنے بیٹے کے بارے میں جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ غریب صحابی تھے اور یہ عبو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتے دار تھے عبو بکر رضی اللہ عنہ ان کی دیکھ بال کرتے تھے ان پر پیسہ خرج کرتے تھے یہ باتیں سن کے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دکھ ہوا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ماں ہو کے اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہو امم مستح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں مستح رضی اللہ عنہ ان میں سے نہیں تھے جنہوں نے افواہ شروع کی تھی لیکن وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو ایکٹیولی اس افواہ کو آگے پھیلائے جا رہے تھے اور اس کو ڈسکس کر رہے تھے ام مستہ رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا اور اپنے بارے میں بہتان سن کے آئیشہ رضی اللہ عنہ شاک ہو گئی اور روتے ہوئے گھر واپس جلی گئی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آئے اور وہی سوال پھر سے کیا کئی فتحوں وہ کیسی ہے اب کیونکہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو سب خبر ہو گئی تھی اور رسول اللہ کی نراز کی کی وجہ بھی پتا چل گئی تھی تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں رسول اللہ نے انہیں اجازت دے دی وہ اپنے پیرنس کے گھر چلی گئی تاکہ اب سوچا جائے کہ آگے کیا کرنا ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والدہ امو رومان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ سنا لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں امو رومان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا تھا کہ اگر کسی کو جنت کی ہور دیکھنی ہے تو وہ امو رومان کو دیکھ لیں یہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی امو رومان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے آئیشہ تم جذباتی نہ ہو اووری ایکٹ نہ کرو کبھی کبھی لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں تم خوبصورت ہو جوان ہو کسی نے یہ بات اڑا دی ہوگی تم زیادہ مت سوچو یہ ایک ماں کا مشورہ تھا اپنی بیٹی کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ میرے لئے بہت مشکل ہے یہ افواب پھیلتی جا رہی ہے رسول اللہ مجھ سے بات نہیں کر رہے اور ابھی تک اللہ تعالی نے کوئی وحی بھی نہیں بھیجی میں معصوم ہوں میں بے گناہ ہوں ام رومان کو اپنی بیٹی کی بے گناہی پر کوئی شک نہیں تھا لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا ریاکشن ہوتا وہ ایک طرف تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابی تھے اور سسر بھی تھے انہوں نے اس پوائنٹ پر یہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے یہ سب بہت دنوں تک چلتا رہا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں ٹھیک سے سو نہیں پاتی تھی ٹھیک سے کھا نہیں پاتی تھی وہ بہت زیادہ روتی تھی اور یہ افواہ تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اطراف میں کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ انہیں ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتی تھی کیونکہ غم کی وجہ سے ہم کیاں سو ہی نہیں رکتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں لیکن مجھے یقین تھا کہ اللہ میرا نام اس تحمد سے ہٹا دے گا لیکن وہی نازل نہیں ہو رہی تھی ایک مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بات کی انہوں نے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کو اور عثمان بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ اے علی تمہیں کیا لگتا ہے اے عثمان تمہاری کیا رائے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ من گھڑت افوا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ پاک ہیں یہ سب منافقوں کی چالے ہیں علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کم عمر ہیں ان کے ساتھ اور بھی خواتین تھی جو ان کے ساتھ اس وقت موجود تھی آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے ایک خادمہ ہے بریرہ ان سے پوچھیں شاید انہیں پتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی رسول اللہ نے پوچھا کہ اے بریرہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ افوا جھوٹی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ بہترین خاتون ہے پاکیزہ ہیں اور عالی کردار کے مالک ہیں بریرہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعریفیں کرنے لگیں رسول اللہ اپسیٹ ہوئے اور اٹھ کے باہر چلے گئے جہاں انصار موجود تھے وہاں گئے اور فرمایا کون اس شخص کو سزا دینے میں میری مدد کرے گا جس نے میرے خاندان کی عزت کو مجروح کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبیعی ابن سلول کی بات کر رہے تھے یہ ایک لمبی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر 2661 ہے آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں سعید بن مواز رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کیا رسول اللہ وہ شخص کون ہے اگر وہ ہمارے قبیلے میں سے ہے تو میں اس کو مار دوں گا اگر وہ کسی اور قبیلے سے ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم وہی کریں گے تو سعید بن مبادہ رضی اللہ عنہ جو کہ دوسرے قبیلے سے تھے کہنے لگے کہ نہیں اگر وہ ہمارے قبیلے سے ہے تو تم اس کو نہیں مارو گے ان دونوں کے درمیان ماملہ گرم ہو گیا اتنے میں تیسرے صحابی اٹھے عسید بن حدیر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ نہیں اگر اس آدمی نے رسول اللہ کو نقصان پہنچایا ہے تو اس سے نمٹنا ہوگا رسول اللہ اپنے صحابہ کو آپس میں باتیں کرتے سن رہے تھے دیکھ رہے تھے مدینہ کے لوگوں کے لئے یہ ہارٹ ٹاپک تھا ہر طرف اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی صحابہ میں یہ بحث ہو ہی رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے میں کی طرف تشریف لے گئے اس بار رسول اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے در ایک لئے ان سے بات کی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور شہادت پڑی رسول اللہ نے اپنی بات شہادت کے بعد شروع کی اور فرمایا اے عائشہ اگر تم معصوم ہو بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری بے گناہ ہی ثابت کر دے گا لیکن اگر تم نے گناہ کیا ہے اور گنے گار ہو تو یاد رکھو تم اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہیں معاف کر دے گا یہ سننے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ پھر سے رونے لگیں کیونکہ اس بات کا مطلب ہے کہ ابھی تک اس معاملے میں کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ کے غم کی حالت تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اتنا زیادہ روتی تھی کہ اب اگر میں خود کہتی کہ میں بے گناہ ہوں تو کوئی مجھ پہ یقین نہ کرتا اس پوائنٹ پر سب یہی سننا چاہتے تھے کہ میں گنے گار ہوں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ جو یعقوب علیہ السلام کے الفاظ تھے جب انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھو دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا فَصَبْرُنْ جَمِيلُ میں صبر کروں گی خوبصورت صبر کروں گی میری بے گناہ ہی اللہ ثابت کرے گا عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے میرے حجرے سے باہر جانے ہی لگے تھے کہ وہی نازل ہو گئی مہینے سے کچھ دن اوپر ہونے کے بعد وہی نازل ہوئی سورہ نور کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جو بہتان گھر رہے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے اس واقعے کو اپنے حق میں شیر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے جس نے اس میں جتنا حصہ لیا ہے اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے اس آیت کے نازل ہوتے ہی تمام مسئلہ حل ہو گیا آیت میں جو الفاظ استعمال ہوا ہے وہ بہتان کا ہوا ہے بہتان کا لفظ آتے ہی یہ بات انٹرسٹوڈ تھی کہ یہ الزام جھوٹا ہے آیت میں جہاں پہ لفظ بل اف کی آ گیا اس کا مطلب یہ بہتان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بہتان کو اپنے لیے شر نہ سمجھو ایک سیکنڈ کے لیے ہم یہی رکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں ڈلی لائف میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے شر سمجھ دیں ہیں مسئیبت سمجھ دیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمارے لیے بہت بڑی خیر رکھی ہوتی ہے کبھی کبھی لوگ مل کے جو ہمارے خلاف غلط باتیں پھیلاتے ہیں آگے جا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی کسی بڑی کامیابی سے نوازتا ہے ہم جانتے ہیں غیبت کرنا بڑا گناہ ہے جب کوئی ہمارے بارے میں افواہ پھیلاتا ہے غیبت کرتا ہے تو وہ ہمارے گناہ ہم سے لے رہا ہوتا ہے اور ہمارا بوجھ کم کر رہا ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ جو افواہ پھیلائی ہے اس کو شر نہ سمجھو اس آیت میں عبداللہ بن عبئی کے لئے سزا کا بھی حکم تھا یہ خبر ام رمان رضی اللہ عنہ نے آیشہ رضی اللہ عنہ کو سنائی کہ وحی نازل ہوئی ہے اور آیشہ رضی اللہ عنہ کا نام اللہ تعالیٰ نے خود کلیر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سب معاملہ سوالف ہو چکا ہے اور کہا کہ اب جب معاملہ سوالف ہو چکا ہے تو تم رسول اللہ کے گلے کیوں نہیں لگتی آیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں بلکل بھی رسول اللہ سے گلے نہیں ملوں گی بلکہ میں تو اللہ کی حمد و سنہ بیان کروں گی پہلے وہ شدید غم میں تھی کیونکہ ان پر بہتان لگایا گیا تھا اور اب وہ بہت خوش تھی کیونکہ ان کی صفائی آسمانوں سے آئی تھی یہ آیشہ رضی اللہ عنہ کی ایک کہانی تھی ایک بہت ضروری واقعہ جس میں ہمارے لئے بہت سارے لیسنس ہیں سورہ نور کی اگلی ہی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس وقت تم لوگوں نے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ اسی وقت مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر سولہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی باتیں زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں آپ کو اور مجھے یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی افواہ کوئی بہتان سنو تو اس کو ڈسکس نہ کرو اس ٹاپک کو ختم کرو اور کہو کہ یہ جھوٹ اور بہتان ہے میں ایسی باتیں کر کے اپنی زبان گندی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سب جھوٹ ہیں سورہ نور کی آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے اب کے وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں اس پوائنٹ پر ان فیکٹ اللہ تعالی نے ان کے لئے سزا رکھ دی جو کہ حیبت اور چگلی کر کے افواہیں پھیلاتے ہیں سزا تھی اسی کڑوں کی ایک مسلمان عورت یا مر جب کسی پر زنا کا الزام لگاتا ہے بہتان لگاتا ہے تو اس کو چار گواہ لانے کا حکم دیا گیا چار گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھا اور اگر وہ یہ گواہ نہ لائے سکے تو انہیں اسی کڑوں کی سزا ہوگی آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کتنا آسان ہو گیا کہ ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات کر دیتے ہیں کسی کی کردار کو گندہ کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ڈسکشن کرتے ہوئے چسکہ مل رہا ہے پر اللہ تعالی نے یہاں کیا فرمایا ہے سورہ نور کی آیت نمبر انیس میں اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فہاشی پھیلائیں وہ دنیا اور آخرت میں درد ناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اس فہاشی میں دوسروں کی عیبت اور زنا کی تعمت بہتان اور رضام تراشی بھی شامل ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ سب کچھ کرنا پسند ہے جو صرف پسند بھی کرتے ہیں ان کے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں عذاب ہے اور جو ان سب معاملات میں شامل ہوتے ہیں تو وہ خود رومرز یہاں سے وہاں کرتے ہیں ان کے لئے کیا ہوگا یہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اس طرح کی ڈسکشن سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان غیبت میں مصروف ہو جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں جو سچ ہوتی ہے میں کہتی ہوں کہ اگر سچ نہیں ہوگی تو وہ بہتان ہوگی بہرحال غیبت ہو یا بہتان ہو اس کو نہ پسند کرنا چاہیے نہ ہی اس میں انگیج ہونا چاہیے یہ آیت صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے ہر وہ چیز ہر وہ کام جسے اموریلٹی پھیلے فہاشی پھیلے اس پر یہ آیت آئی ہے چاہے وہ کوئی میوزک ویڈیو ہو چاہے کوئی ایسا گانا ہو جس کے لیرکس گندے ہیں چاہے کوئی ڈراما ہو کوئی نیٹ فکس سیریز ہو کوئی فلم ہو کوئی ویڈیو ہو کوئی نوول ہو کوئی کتاب ہو کوئی ٹی وی کمرشل ہو کچھ بھی ایسا جس میں اموریلٹی موجود ہے اس کو آگے شیئر کرنا اس کو ڈسکس کرنا سب اس آیت کے اندر آتا ہے تو اس طرح نایات صلی اللہ تعالیٰ نیاشہ رضی اللہ عنہ کا نام کلیئر کر کے انہیں تحمتوں سے جو ان پر لگائی گئی تھی ان کا نام کلیئر کر دیا لیکن اس پوائنٹ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مشکل میں پڑ گئے تھے مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے نیاشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں افواہیں پھیلائیں تھیں جن کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مدد کیا کرتے تھے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ مستہ رضی اللہ عنہ یہ افواہیں پھیلانے میں شامل تھے تو وہ اتنا اپسٹ ہوئے کہ اب اگر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے اس آدمی کی بلکل مدد نہیں کروں گا اس بات پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اس بات پر آیات آئیں سورہ نور کی آیت 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور گنجائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتدار مسکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور و رحیم ہے یہ آیت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنی تو کہا بلکل میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اس لئے میں اس آدمی کو بھی معاف کرتا ہوں لیکن پھر اس قسم کا کیا ہوا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھائی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس قسم کو دوڑا اور اس کا کفارہ ادا کیا اور اس کے بعد انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کی جانے والی مدد کو کسی کے لئے نہیں روکا سبحان اللہ آج ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں گیا جو کہ کسی ایسے کی مدد کرے جو ہمارے بارے میں گوزپ کرتا ہوں ہمارے بارے میں یہاں وہاں بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے یہ ہاتھ دینے سے روکنا نہیں چاہیے اگر ہم کسی کی مدد کر بھی دیں تو شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے کہ اب کیونکہ میں نے اس کی مالی مدد کی ہے تو اب میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اس پر احسان کیا ہے خیر اس واقعے کے بعد ایک اور جنگ ہوئی یہ جنگ پانچ ہجری میں ہوئی تھی میجورٹی روایات کے مطابق شہوال کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی تھی ہم نے پہلے بنو ندیر کا ذکر کیا تھا جس کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا یہ لوگ مدینہ چھوڑ کے شام کی طرف چلے گئے تھے لیکن ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ خیبر کی طرف چلے گئے تھے ان میں ہوئی آئی ابن اختب اور باقی بزرگ لوگ شامل تھے یہ لوگ خیبر گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم امیر لوگ ہیں ہمارے پاس دولت ہے ہمارے پاس خجوروں کے باغات ہیں ان لوگوں نے مختلف قبیلوں کو ساتھ ملانے کا سوچا مین لی دو بڑے قبیل ہیں جن میں ایک غطافان اور ایک قریش تھا ہم ان سارے قبیلوں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں اور ایک ہی بار ہم مدینہ جائیں اور وہاں جا کے مسلمانوں کو ایک بار میں ہی ختم کر دیں یاد دھیانی کے لیے بتا دوں کہ بنو ندیر کو مدینہ سے اس لیے نکالا گیا تھا کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا چاہتے تھے ان لوگوں نے کچھ لوگوں کا گروپ بنایا غطافان بھیجا اور ان سے کہا کہ تم ہمیں اپنے آدمی دو جتنے ہو سکیں اتنے دو تاکہ ہم ایک فوج بنا سکیں اور اس کام کی ہم تمہیں قیمت عطا کریں گے لیکن غطافان کو مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اصل مسئلہ تھا قریش کو غطافان نے ان سے پوچھا کہ تم ہمیں کیا قیمت دو گیا ان خیبر کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں پورے ایک سال کی خجوروں کی جتنی پیداوار خیبر میں ہوگی وہ سب کو دیں گے یہ بہت زیادہ قیمت تھی یہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ آج کل کہنا کہ ہمارے ملک کے پورے سال کی ایکانومی ہم تمہیں دے دیں گے یہ سن کے غطافان کے لوگ مان گے اور ان کے ساتھ مل گئے یہی خیبر کا گروپ قریش بھی گیا اور ابو صفیان سے کہا کہ دیکھو مختلف قبیلے ہمارے ساتھ ہیں غطافان بھی ہمارے ساتھ ہے تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ قریش تو پہلے سے ہی مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا ان کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اور فوراں ہی قریش نے بنو ندیر کو جوئن کر لیا سارے لوگ جمع ہوئے دس ہزار کی آرمی تیار کی اور مدینہ کی طرف چل نکلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ان سب کی خبر دے دی تھی وہ جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے وہ جانتے تھے کہ بہت سے قبیلے ملکے مسلمانوں کی طرف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابیوں مختلف قبیلے کے لوگ جمع ہو کے دس ہزار کی آرمی بنا کے یہاں آ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے ہیں مختلف صحابی مختلف مشورے دے رہے تھے سلمان الفارسی جو کہ پرشیا سے آئے تھے جن کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پرشیا میں جہاں میرا علاقہ تھا وہاں جب بہت بڑی آرمی اٹیک کرنے آتی تھی اور جب ہم ان کے گھوڑوں کا راستہ بلوگ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ہمارے علاقے میں انٹر نہ ہو سکے تو ہم علاقے کے گرد خندق خود دیتے تھے اب سوچا جائے تو پورے مدینہ کے ارام خندق خودنا ناممکن بات تھی لیکن اصل میں مدینہ میں کچھ ہی ایسے جگہیں تھیں جہاں سے آرمی مدینہ انٹر ہو سکتی تھی کچھ ایریاز ایسے تھے جو کہ بہت پتھریلے تھے کچھ ایسے تھے جو پہاڑوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان علاقوں سے آرمی اندر نہیں انٹر ہو سکتی تھی صرف وہ ایریاز جو فلیٹ اور سمود تھا آرمی وہیں سے اندر آ سکتی تھی ان جگہوں پر خندق خودنے کا فیصلہ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ آئیڈیا اچھا لگا ہے تم کیا کہتے ہو یہ جنگ کی نئی سٹریٹیجی تھی اس سے پہلے کوئی جنگ اس طرح سے نہیں لڑی گئی تھی کبھی بھی خندق نہیں کھو دی گئی تھی صحابہ کی رضا مندی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق خودنے کا فیصلہ کیا رسول اللہ اور صحابہ اکرام گھوڑوں کے ساتھ نکلے اور ڈیسائیڈ کیا خندق کہاں کھو دی جائے گی ہر چالیس فیٹ کی دوری پر دس صحابہ اکرام کو خندق خودنے کی ذمہتاری دے دی گئی رسول اللہ خود بھی ان میں سے گروپ میں شامل ہوئے اور خندق خودنے لگے آج کل کے لیڈرز کی طرح نہیں تھے کہ خود پیچھے بیٹھے رہے لیکن آرمی کو آگے بیش دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر جنگ میں شامل ہوتے تھے یہ خندق خودنے کے لیے ان کے پاس دن بہت کم تھے لیمیٹڈ ٹائم تھا اور اتنی خودائی کرنا بہت مشکل کام تھا اس وقت کھانے کی بھی بہت قلت تھی پھوک تھی اور اوپر سے جنگ بھی تھی رپورٹس میں آتا ہے کہ خندق دس کلومیٹر لمبی تھی بائیس فیٹ چوڑی تھی اور سولہ فیٹ گہری تھی اس کو خودنے میں چھ دن لگے خندق خودنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی گہری اور چوڑی خندق کو نہ تو گھوڑے گروس کر سکیں گے اور نہ ہی فوجی کوئی گھوڑا کوشش بھی کرے گا تو وہ خندق میں گر جائے گا اور خندق سے باہر نکلنا ناممکن تھا تو جب خندق کے قریب آرمی آنکھے رک جائے گی تو مسلمانوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ کفار پر تیروں سے حملہ کر دیں یہ چھے دن جن میں خندق خودی گئی تھی انتہائی مشکل کے دن تھے دن رات صحابہ اکرام کو کام کرنا پڑتا تھا ہاتھ سے خدائی کرنی پڑتی تھی اس طرح ان موجزات کا بھی ذکر کرتے ہیں جو رسول اللہ کے ثروہ اللہ تعالیٰ نے دکھائے تھے صحابہ اکرام جب خندق کی خدائی کر رہے ہوتے تھے اور جب کوئی ایسا بڑا سا پتھر آ جاتا تھا جس کو توڑنا ہوتا تھا اور وہ ان سے نہیں ٹوٹتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے بلاتے تھے کچھ نیریشنز میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیس مردوں جتنی طاقت تھی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تیس آدمیوں جتنی طاقت دی تھی رسول اللہ اس پتھر کو آسانی سے توڑ دیتے تھے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بنا دیتے تھے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں جب رسول اللہ پتھر اٹھاتے تھے تاکہ اس کو دوسرے پتھر پر مار کے توڑ سکیں تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے پیٹ مبارک پر پتھر بندہ ہوا ہے بھوک اتنی تھی کہ پیٹ کو پتھر سے باندھنا پڑاتا سبحان اللہ پتھر باندھ لینے سے بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے ہمارے رسول اللہ ہمارے صحابہ شدید بھوک میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اتنی محنت کرتے تھے لیکن کوئی کمپلین نہیں کرتے تھے آج ہم خود کو دیکھیں ہمارے پیٹ بھارے میں ہیں ہماری فریج میں کھانا بھرا ہوئے ہیں ہمارے گھر میں ہر طرح کا پھل ہے تھنٹا پانی ہے ہر طرح کی نعمت ہے ہمیں کبھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھنا پڑا لیکن ہم ناشکرے اتنے ہیں کہ ہمارے موں سے ناشکری کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی اور اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں تو ہم نے دین کے لیے آخر کتنی دفعہ کوئی کام کیا ہے سبحان اللہ ہم سے ہماری نعمتوں کے بارے میں سخت سوال ہوگا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو میرا دل پسیچ کیا میں گھر گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے گھر میں کیا موجود ہے میری بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بکری ہے اور تھوڑی سی جو ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس بکری کو زبا کرتا ہوں تم اس کو پکاؤ جب تھوڑا سا جو کھانا تیار ہوگا میں رسول اللہ سے کہوں گا کہ ایک دو صحابہ کو ساتھ لیں آئے اور کھانا کھا لیں جب کھانا پک گیا تب جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہا رسول اللہ کہ میں نے گھر میں تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے تو آپ میرے گھر تشریف لیں آئیں اور آپ اگر چاہیں تو اپنے ساتھ ایک تو صحابہ کو بھی لا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا ہے جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کیا یہ سن کے رسول اللہ نے اناؤنسمنٹ کر دی انچی آواز میں تمام صحابہ سے کہا کہ آج ہماری دعوت جابر کے گھر پہ ہے تو اس لیے سب وہاں پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ شوق ہو گئے اور پریشان ہو گئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یا دو لوگ کو ساتھ لانے کے لیے کہا تھا کیونکہ کھانے کی کوئنٹیٹی تھوڑی تھی کھانا تھوڑا تھا وہ مشکل سے تین چار لوگوں کے لیے ہی تھا لیکن اب وہ پوری آرمی کو کیسے کھلائیں گے سارے صحابہ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر چل پڑے جابر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ سارے صحابہ یہاں پہ کھانا کھانے آ رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جابر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہوئے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بجوایا کہ تمہارے گھر میں چولے پر جو بھی کھانا رکھا ہے اس کو چولے سے مت اتارنا یہاں یہ سب ایک موجزہ دیکھنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چولے پر رکھے ہوئے برطن کے پاس گئے اس کا ڈھکن اٹھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے برطن میں سے کھانا نکالتے رہے نکالتے رہے نکالتے رہے اور نکال نکال کے تمام صحابہ میں ساری کی ساری آرمی میں کھانا باندھتے رہے اور برطن سے کھانا تب تک نکلتا رہا جب تک سارے صحابہ نے کھانا نہ کھا لیا سبحان اللہ یہ موجزہ تھا اور یہ موجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چار بار ہو چکا تھا اس موجزے سے سارے صحابہ شوق ٹھو گئے اور ان کا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھ گئے کھانا کھانے کے بعد وہ واپس کام پر لگ گئے اور خودائی پھر سے شروع کر دی خندق خود گئی اور کفار کی آرمی اٹیک کرنے کے لئے مدینہ پہنچ گئی جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ہاں تو خندق خودی ہوئی ہے تو کفار بھی حران ہوگے کیوں کہ یہ سب انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا دو یہودیوں کے قبیلوں کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ بنو ندیر اور بنو قینو کا مدینہ سے نکالے جا چکے تھے باقی ایک قبیلہ تھا بنو قریدہ جو کہ مدینہ سے باہر تھا لیکن اس نے جب دیکھا کہ دس ہزار کی آرمی مسلمانوں کو مٹانے آ رہی ہے تو وہ بھی ان کفار کے ساتھ ملنے کی کوشش کرنے لگے کفار کی آرمی کو بنو قریدہ نے کھجوریں بجوانے کی کوشش کی جو کہ مسلمانوں نے راستے میں ہی روکنی تھی تب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ بنو قریدہ بھی ہمارے دشمن ہیں کیونکہ انہوں نے بھی معاہدہ دوڑا ہے اور دشمنوں کی آرمی کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے بنو قریدہ کا پلان تھا وہ کیا پلان تھا وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کفار کی آرمی خندق کے پاس آکے رک گئی جیسے ہی وہ آگے جانے کی کوشش کرتی تو مسلمانوں کی طرف سے تیروں کا حملہ ہو جاتا جو بھی اندر جانے کی کوشش کرتا تھا اس کو اٹیک کیا جاتا تھا اکرمہ بن ابی جہل جب بھی اندر جانے کی کوشش کرتا تو اس کو تیر بڑھتے تھے مدینہ بہت اچھے سے مسلمانوں کی حفاظت میں تھا اس جنگ میں تمام مدینہ کے مسلمانوں نے حصہ لیا تھا یہاں مدینہ کی بامریز پر ہی مسلمان جنگ کے لیے کھڑے تھے اور اتنے میں مدینہ میں کچھ ہوا بنو قریدہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مدینہ میں انٹر ہو کے وہاں سے مسلمانوں پر اٹیک کریں پہلے ہم وہاں جا کے عورتوں اور بچوں سے نمٹیں گے جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے ہیں بنو قریدہ نے ایک جاسوس مدینہ بھیجا جس کو صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پپھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جاسوس عورتوں اور بچوں کے بیچ میں جاسوسی کر رہے تو انہوں نے ایک درخص کا موٹا ساتھ تنا لیا اور اس سے اس جاسوس کو زور سے مارا اور موقع پر ہی ایکسیکیوٹ کر دیا وہ آدمی جاسوس تھا وہ مجرم تھا جاسوسی بہت بڑا جرم تھا جس کی اس کو سزا ملی تھی وہ واپس جا کے بنو قریدہ کو بتا دیتا کہ یہاں پہ حالات ایسے ہیں اور وہ لوگ آرمی لے کے مدینہ کے بچوں اور عورتوں پہ حملہ کر سکتے تھے کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جاسوس کو کسی نے موٹے بھاری لوگ سے مارا ہے تو انہیں لگا کہ مدینہ میں شاید مرد موجود ہیں اس لیے وہ وہاں نہیں گئے اکرمہ بن نبی جہل نے خندق روس کرنے کی کوشش کی تو اٹیک کیا گیا عمر بن عبدالود نے خندق روس کرنے کی کوشش کی تو علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے اس پر اٹیک کیا اور اس کو مار دیا اس کا مطلب وہ مسلمانوں کے قریب پہنچ چکا تھا توریش نے یہ دیکھا تو مسلمانوں کو کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے جتنی رقم مانگو گے ہم دیں گے بس عمر بن عبدالود کی ڈیڈ باڈی ہمیں دے گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ ایک مشرق کی غلیز لاش ہے اس لیے ہم اس پر کوئی پیسہ قبول نہیں کریں گے یہ لاش ان کو ویسے ہی واپس کر دو ویسے بھی لاش واپس کرنے کے لیے پیسے لینا لاش کو بیچنے کے برابر ہوتا جو کہ شریعت میں حرام ہے تو ڈیڈ باڈی ویسے ہی واپس کر دی گئی کفار بچینی میں آگے کہ وہ کس طریقے سے اندر آئے خندقوں کے سران سے کروز کریں اس لیے وہ راستے تلاش کرنے لگے یہاں وہاں دیکھنے لگے رسول اللہ نے ڈیسائٹ کیا کہ کفار کے کیمپ میں کسی کو بھیجا جائے جو کہ انفرمیشن لے کیا ہے کہ وہاں کیا پلاننگ ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطافان سے ایک آدمی سیلیکٹ کیا جو کہ اسلام قبول کر چکا تھا ان صحابی کا نام نوعیم ابن مسعود الغطافانی تھا غطافان میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں جا سکتا ہوں وہ لوگ نہیں جانتے کہ میں مسلمان ہوں میں جا کے کچھ بھی کر سکتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا یہ مدینہ سے نکلے اور دوسری سائٹ پر پہنچ گئے اور غطافان کے لوگوں سے بات کی وہاں بنو ندیر سے بات کی قریش کے لوگوں سے بات کی اور چسچس سے بات کی اس کو ایک الگ سٹوری سنائی انہوں نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ یہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے یہ تم سے گارنٹی مانگ رہے ہیں وہ تھک گئے ہیں اور تم پر وہ اب بھروسہ نہیں کرتے پھر انہوں نے غطافان کے لوگوں سے کہا کہ تم اور میں ہم لوگ مسلمانوں سے بلا وجہ کیوں لڑے ہیں ہماری تو لڑائین سے کوئی ہے ہی نہیں کوئی ریزن ہی نہیں بنتا پھر یہ بنو ندیر کے لوگوں کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو یہ قریش تم پر بھروسہ نہیں کرتے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں واپس جانا چاہتے ہیں اب تو اس طرح سے قبیلوں میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور سب ایک دوسرے پر شک کرنے لگے جو اتحاد ہوا تھا وہ ٹوٹنے لگا تھا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطافان کے کچھ لیڈر سے باتشید کی تاکہ خاموشی سے ان سے امن کی بات کی جا سکے رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو ان کے پاس بھیجا اور وہ وہاں سے ان کے دو لیڈرز کو مدینہ لے آئے رسول اللہ نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ ہم سے لڑائی کیوں کرنا چاہتے ہو کس لیے کیا وجہ ہے تمہیں صرف مال و دولت چاہیے ان لوگوں نے تم سے ایک سال کی خجوروں کا وعدہ کیا ہے اگر ہم تم سے وعدہ کرے کہ مدینہ کی ون تھرڈ خجوروں کی پروڈیوس ہم تمہیں دیں گے تو کیا تم واپس چلے جاؤ گے ان دونوں نے کہا کہ ہاں ہم آرمی کو لے کے واپس چلے جائیں گے کیونکہ ہمیں صرف مال چاہیے اور اگر ہمیں مال بغیر لڑائی کیے مل رہے تو ہم کیوں لڑائی کریں گے لیکن ہمیں ون تھرڈ سے زیادہ چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہم تمہیں ایک سال تک ون تھرڈ پروڈیوس ہی دیتے رہیں گے اس شرط پہ کہ تم واپس چلے جاؤ اور آئندہ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرو غطفان کے لیڈرز مان گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا سال کی ون تھرڈ پروڈیوس تھے یہ جنگ میں فتح ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا ہم کیوں ان سے وعدہ کریں جبکہ جنگ ہمیں ہی جیتنی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جنگ کو ہارنا ناممکن ہے یہ سن کے غطفان کے یہ دونوں لیڈرز حیرت میں پڑ گئے اور یہ بات صرف سعد رضی اللہ عنہوں نے نہیں کی تھی باقی صحابہ کرام بھی ہی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ غطفان کے لوگوں کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کیا جائے ان لوگوں کو واپس بھیجتے ہیں یہ سیجیسٹن دینے سے پہلے صحابہ کرام نے پوچھا کہا رسول اللہ یہ اگریمنٹ کرنا کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں تم بالکل مشورہ دے سکتے ہو کیونکہ ہم ان سے معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جب سب صحابہ اگریمنٹ نہ کرنے پر اگری ہوئے تو اگریمنٹ کیے بغیر ہی غطفان کے لیڈرز کو واپس جانا پڑا اب کفار کی آرمی میں ڈیزاسٹر ہوا ان میں اندر پھوٹ تو پہلے ہی پڑ چکی تھی لیکن رسول اللہ کی بہت ساری دعاوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دنوں بعد مدد بھیجی سورہ احزاب کے آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آنڈی بیج دی اور ایسی فوج عوانہ کی جو تم کو نظر نہیں آتی تھی اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مدد موسم تبدیل کر کے گئی اور فرشتوں کو بھی بھیجا یہ ایک مولسہ تھا کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک خندت تھی اور کفار کئی دنوں سے وہیں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے کفار کی آرمی والی سائی پر اللہ تعالیٰ نے تھنڈی ہوا بھیجی اس کے بعد بارش شروع ہو گئی اور اس طرح ایک کیاس پیدا ہو گیا جبکہ خندت کے دوسری طرف مسلمانوں کی جانب نہ کوئی ہوا تھی نہ کوئی بارش تھی یہ موضہ تھا ایک مہینے بعد فائنلی اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی رسول اللہ نے دعا کی تھی دعا کے الفاظ بہت ضروری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے حلاق کرتے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور بارش بھیجی نہ صرف بارش بلکہ شدید تیز ہوا بھی بھیجی تھنڈی ہوا اس سے کیا ہوا اس ہوا سے ان کے کیمپس میں لگی ہوئی آگ بج گئی ان کے خیمیں اکھڑ گئے ان کے جانور ان کے گھوڑے کابو سے باہر ہو گئے لوگ بیمار پڑھنے لگے اتنی شدید ویدر کنڈیشنز میں انہوں نے گروپس میں واپس جانا شروع کر دیا ایک کے بعد ایک گروپ چھوڑتا چلا گیا اور واپس جانے لگا اس جنگ میں ایک اور صحابی ہیں جن کا ذکر ضروری ہے انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا تھا ان کا نام حدیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ تھا جب ہمائیں چلنا شروع ہو گئی تھی تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو دوسری طرف جا کے وہاں سے خبر لے کے آئے گا کچھ دیر تک کوئی بھی آگے نہیں آیا کسی نے بھی حامی نہیں بھری کہ میں آگے جاؤں گا جب رسول اللہ نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی آگے نہیں جانا چاہتا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوہ حدیفہ تم دوسری طرف جاؤ محتاط رہنا اور ہمیں وہاں کی خبر لا کے دو یہ شام کا وقت تھا اور اندیرہ ہو چکا تھا اور ہمائیں چلنا شروع ہو چکی تھی وہ دوسری طرف گئے اور وہاں بیٹھ کے سننے لگے کہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں حدیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ اگر میں چاہتا تو اپنے تیر سے اس کو مار کے اس کو حلاق کر سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ رسول اللہ نے مجھے محتاط رہنے کی ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں تمہارے بارے میں پتا نہ چلے حدیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کو پھر بھی شک ہو گیا تھا وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ اے میرے لوگوں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی جاسوس ہے اسی لئے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑو اور اس سے اس کا نام پوچھو جیسے ہی حدیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے فوراں سے ساتھ کھڑے ہوئے بندے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا معاویہ اور پھر اس نے اپنے ساتھ والے آدمی سے اس کا نام پوچھا اس نے کہا عمر ابن الاس اس طرح سے کسی نے بھی حدیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نام نہیں پوچھا تھا وہ یوں آرام سے نظر انداز ہو گئے تھے یہ بھی اللہ تعالی کا موجزہ تھا اسی طرح سے اللہ کی مدد کے بعد یہ لوگ واپس بھاگ گئے اور اللہ تعالی نے سورہ عذاب نازل کی جو کہ پوری غزوہ خندق کے اوپر ہے اس سورہ میں اللہ تعالی نے ان منافقین کا بھی ذکر کیا ہے جو جنگ سے بھاگ جانا چاہتے تھے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو پورا یقین تھا کہ آن مسلمان نہیں بچیں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن اللہ تعالی نے یہ فتح دلائی اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بنو قریدہ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ لوگ جنہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا رسول اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا اگلی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے یہ سب کچھ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ